عورتوں کو چاہیے وہ جب گھر سے باہر نکلا کریں تو خوبصورتی کو ظاہر کر کے باہر نہ نکلیں قرآن کہتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِ قُنَّ وَلَا تَبَرْجْنَ تَبَرْجَلْ جَاہِلِيَتِ الْبُولَى اے لڑکیوں تم گھر میں رہا کرو بغیر ضرورت کے باہر نہ نکلا کرو اور اگر تمہیں ضرورت پڑے تمہیں بازار جانا پڑے تمہیں کپڑا خریدنا پڑے تمہیں میک اپ کا سامان لینا پڑے تمہیں ڈاکٹر کی پاس جانا پڑے تمہیں دوائیاں لینا پڑے تمہیں اسکول جانا پڑے تو آئی لڑکیوں تم زیب و زینت سے آئے زیب و زینت اختیار کر کے مت جایا کرو زمانہ جاہلیت کی طرح کپڑے پہن کر کے مت نکلا کرو تم چلو تو لگنا چاہیے کہ مسلمان کی بیٹی چل رہی ہو تم چلو تو لگنا چاہیے کہ مسلمان کی بہن چل رہی ہو تم چلو زمین کے اوپر تو لگنا چاہیے کہ مسلمان کی ماں چل رہی ہے تمہارے چلنے سے اسلام ظاہر ہونا چاہیے تمہارے چلنے سے حیاء ظاہر ہونا چاہیے تمہارے چلنے سے یہ نہیں ہونا چاہیے یہ مسلمان کی بیٹیاں نہیں ہیں تمہارے چلنے سے پتا ہونا چاہیے کہ یہ مسلمان کی لڑکیاں ہیں آپ کے چلنے سے پتا ہونا چاہیے لڑکا چلے تب بھی معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمان کے لڑکا چل رہا ہے آج کل مسلمان لڑکوں کو دیکھئے راستے میں چل رہا ہے کوئی خوبصورت لڑکی سندر لڑکی کو دیکھا چھڑنا ذلو کر دیا مسلمان لڑکا ہے یہ کون طریقہ ہے کس نے بتایا اس کو یہ کہاں کی تہذیب آئی اپنے سماج کے اندر یہ وہ بےہودہ چیزیں کہاں سی آئی یہ کس نے سکھایا ارے یہ بھی تو کسی کی بہن نے تم چھیڑ رہے ہو ہاں مسلم لڑکے کھولیجوں میں پڑھنے والا کسی لڑکی کو بارکوں میں لی جا کر کے اس کے ساتھ انجائی کرتا ہے سترہ اٹارہ بیس سال کی لڑکیوں پہ لے جا کر کے ایسے ایسے جگہوں میں لے کر جگ چلا جاتا ہے اور وہاں پہ انجائی کرتا ہے لڑکا لڑکی مل کر کے بھی ہی آئی والا کام کر رہا ہے یہ کس نے سکھایا میرے بھائیوں اگر ماں باپ اس کو سکھایا ہوتے ہائی میرے بیٹے یہ کام کبھی بھی مت کرنا تم بند کمرے میں کرو یا کلکتہ کے کولیجوں میں کرو یا کلکتہ کی پارکوں میں کرو یا پھر مالدہ کی کسی کونے میں کیا کرو دار جلنگ لے جا کر کی کیا کرو ہائی میرے بیٹے اللہ کا پاور اتنا ہے کہ اللہ تبارک و تلارشکی اوپر ہوتے ہوئے فرش کی تمام چیزوں کو جان رہا ہے میرے پیارے ساتھیوں آپ نے اپنے بچے کا وہ تعلیم نہیں دی ہے آپ نے اپنے بچے کو وہ سمجھایا یہ نہیں ہے اس وجہ سے آپ کا بچہ لڑکیوں کو چھیڑتا ہے آپ کی بیٹیاں رات میں چیٹنگ کیا کرتی ہے باتیں کیا کرتی ہے اوہ لڑکیوں اوہ اسلام کے ماں تمہارے پر یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اللہ نے اولاد سے تمہیں نواز آئے اپنے بچوں کی صحیح تربیت دینا یہ تمہاری ذمہ داری ہے اور اس ذمہ داری کے بارے اللہ پوچھے گا قیامت کے دن ہر کوئی ذمہ دار ہے اور اس کے ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے بچہ آپ کا ہے ایک تو اولاد نہیں ملتی ہے لیکن یہ اولاد ملی ہوئی ہے بہت بڑی دولت ہے اس اولاد کو آپ کو بنانا ہے مرنے کے بعد یہی اولاد آپ کو کام آنے والی ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب کوئی آدمی مرتا ہے تو مرنے کے بعد وہ دنیا کو چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے مرنے کی بعد جب یہاں سی جاتا ہے مر جاتا ہے چلا جاتا ہے دولت لے کر کے نہیں جاتا بیلڈنگیں لے کر کے نہیں جاتا بائنگ بائلنسر لے کر کے نہیں جاتا لیکن مرنے کے بعد وہ تین چیزیں ایسی چھوڑ کر کے جاتا ہے جس کے بعد اس کو مرنے کے بعد بھی سواب ملتا رہتا ہے صدقت جاریہ اگر کوئی ایسا کام کر دیا جس کے وجہ سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہوں تو اس آدمی کو اس کا سواب ملے گا مثلا مسجد بنوا دی مدرسہ بنوا دیا وہاں خودوا دیا درخت لگوا دیا اور اس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں تو مرنے کے بعد بھی اس کو سواب ملے گا آپ نے علم فیلایا آپ نے اپنے صحیح کو اچھی بات آپ نے بتائی آپ نے اپنے دوستوں کو اچھا بات بتایا بہترین باتیں بتائی آپ نے قرآن و حدیث کی باتیں بتائی آپ نے اپنے دوستوں کو نماز کا طریقہ بتایا اور وہ بچہ وہ دوست اگر نماز پڑھے گا اور جناب محمد رسول اللہ کے طریقے پہ نماز پڑھے گا جب جب وہ نماز پڑھے گا تب تب آپ کو سواب ملے گا کیونکہ آپ نے اس کو بتایا ہے اس وجہ سے اگر آپ نے کسی کو اچھی باتیں بتائی ہے تو مرنے کے بعد بھی آپ کو سواب ملے گا اللہ کے نبی فرماتے ہیں اور اگر آپ نے اپنا بچہ کو دیندار بنایا متقی بنایا پریزگار بنایا نمازی بنایا اللہ کے پر چلنے والا بنایا اسلام کے پر چلنے والا بنایا قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں بلند کرنے والا اگر آپ نے بچے کو بنایا تو اگر آپ کا بچہ نماز پڑھے گا تو آپ کو سواب ملے گا آپ کا بچہ قرآن پڑھے گا تو آپ کو سواب ملے گا آپ کی بیٹی قرآن کی تلاوت کرے گی تو آپ کو سواب ملے گا آپ کی بچی پردہ کرے گی تب بھی آپ کو سباب ملے گا فرمایا آپ کا بچہ جب آپ کے لئے دعا کرے گا تو عذاب قبر آپ سے کم کیا جائے گا اول دن صالحین یا دعولہ آپ کا بچہ جب انیک ہوگا نماز پڑھے گا اور اپنے ماں باپ کے لئے دعا کرے گا رب ارحم ہما کمارب بیانی صغیرہ اے اللہ میرے ماں باپ کی پر رحم فرما اے اللہ میرے ماں باپ کو چھما کر دے اے اللہ میرے ماں باپ کو معاف کر دے جس طریقے سے میرے ماں باپ نے مجھے بٹپن کے اندر چھما کیا تھا رحم کیا تھا اے اللہ میرے ماں باپ نے میرے اوپر بہت رحم کیا اس وجہ سے اللہ کو میرے ماں باپ کی اوپر رحم فرما جب بچہ کو آپ اتنا اچھا بنائیں گے تب وہ بچہ آپ کے لئے دعا کرے گا اب آپ کا بچہ آپ کا شرابی ہے جواری ہے شرابی ہے ہر وقت موبائل میں گانا اور فلم اور ڈانس یہی سب دیکھتا ہے اور لگا رہا تھا گیم کھیلنے میں تو آپ کا بچہ مرنے کے بعد آپ کے لئے کیا دعا کرے گا وہ خود اپنے لئے نہیں کر رہا ہے تو آپ کے لئے کیا کرے گا اس وجہ سے میرے بھائیوں اپنے بچے کو دیندار بناو فرمایا بچہ دیندار ہو تو مرنے کے بعد بھی آپ کو کام آئے گا لیکن اگر آپ نے ان بچوں کی محبت میں آ کر کی اگر آپ نے بچوں اور اولاد کی محبت میں آ گئے اور بچوں کی فرمائی سبورہ کرنے لگے بچہ کہے مجھے یہ موبائل چاہیے آپ نے موبائل دے دیا بچہ کہے مجھے گاڑی چاہیے آپ نے گاڑی لا کر کے دے دی بچہ کہے مجھے یہاں گھومنایا آپ نے وہاں گھومایا بچہ کہے مجھے یہ چاہیے آپ نے وہ کر دیا یعنی بچوں کی ساری فرمائی سے آپ نے سن لی اور بچے کو آپ نے اسلام کے پر نہیں چلایا بچے سے بہت زیادہ آپ نے محبت کی اور اللہ کی تعلق سے اس کو آپ نے نہیں بتایا تو میرے بھائیوں یا بچے آپ کو جہنم کے قریب کر دیں گے قرآن کہتا ہے اے لوگوں کہیں تمہیں تمہارا مال تمہاری اولاد کہیں تمہیں اللہ کے ذکرہ سے اللہ کی عبادت سے اللہ کی بھاکتی سے تمہیں دور نہ کر دے یا اولاد تمہیں کہیں اللہ کی عبادت سے دور نہ کر دے اولاد سے محبت کرو اتنی کرو جتنی محبت ہونی جائے اس سے زیادہ تمہیں محبت کرنے کی ضرورت نہیں ہے اولاد سے محبت کرو لیکن اللہ سے بڑھ کے مت کرو اگر تمہاری اولاد اگر غلط کام کر رہی ہے تو اپنے اولاد کو تم مارو اس کو ڈانٹو نہیں مانے تو گھر سے باہر کر دو لیکن اپنی اولاد کی صحیح طور پر تربیت کرو ورنہ مرنے کے بعد تمہیں بھوگت نہ پڑے گا اولاد بہت بڑی ایک نعمت ہے اب ایسا نہیں ہے کہ اولاد جو چاہے وہ کر لو جو چاہے وہ کہہ دو کر لو میرے بھائیو اولاد بچہ کیا جانے بچہ کو آپ کو دیکھنا پڑے گا میرا بیٹا کہاں جاتا ہے کس کے ساتھ رہتا ہے کیا کھاتا ہے ہاں چھوٹا چھوٹا بچہ گالی دے رہا ہے کوئی کچھ بولتا نہیں ہے بیٹی کس کے ساتھ جا رہی ہے کس سے باتیں کر رہی ہے یہ آنے والی یہ نسل ہے نسل یہ ہمارا فیچر ہے اس فیچر کی اوپر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے ورنہ میرے بھائیو صرف نام کا مسلمان نام کا اسلام رہ جائے گا گھر کے اندر اسلام کا کچھ بھی باقی نہیں رہے گا اپنے ان بچوں کی اوپر غور کرو فکر کرو سوچو کہ ہمارا بچہ کیسے نماز پڑھے گا جب میں خود نہیں نماز پڑھتا ہوں فرمایا جب باپ نماز بیٹا نماز نہ پڑے تو باپ مارے اور باپی نماز نہ پڑے تو کون مارے دادا وہ تو مر چکا وہ کیا مارے گا میرے بھائیو اللہ کے نبی بھی بچوں سے محبت کیا کرتے تھے اور بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے اللہ کی نبی اپنے بیٹی سے اتنی زیادہ محبت کیا کرتے تھے میرے بھائیو حدیث میں آتا ہے جب وہ بیٹی فاقمہ محمد الرسول اللہ سے ملنے کے لئے آیا کرتی تھی امام النابیاء اٹھ کر کی کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور اپنے بیٹی کو گلے سے لگایا کرتے تھے اپنے بیٹی کو اپنے بغل میں بٹھایا کرتے تھے ان کے پیشانی کو چھوما کرتے تھے اپنے بیٹی سے اتنی محبت کرنے کے بعد بھی اللہ کے نبی اپنے بیٹی سے کہا کرتے تھے آئی میری بیٹی فاطمہ سنونے میں مالی آئی میری بیٹی فاطمہ جو بھی مانگنا مجھ سے مانگ لو لا اغنی انکی من اللہ ہی سیع آئی میری بیٹی مرنے کے بعد تیرا پاپ کچھ بھی کام نہیں آئے گا آئی میری بیٹی ایر ملی آئی میری بیٹی نیک عمل کر لے اچھے عامال کر لے مرنے کے بعد میں تمہیں کام نہیں آؤں گا یعنی محمد رسول اللہ اپنے بیٹی سے محبت تو ضرور کر رہے ہیں لیکن آخرت کی فکر دلا رہے ہیں جہنم کے بارے میں بتا رہے ہیں جنت کے بارے میں بتا رہے ہیں آئی میری بیٹی دنیا میں جو بھی تم چاہو جتنا بیرے پاس ہے اپنی حیثیت کے مطابق میں تمہیں تو دے سکتا ہوں لیکن میری بیٹی مرنے کے بعد میں تمہیں کام نہیں آسکوں گا آج ہم اپنے بیٹی کو کچھ بولتے ہیں نماز نہیں پڑھ رہے ہیں کوئی بات نہیں آج ہمارا بیٹا نماز پڑھ نہیں پڑھ رہا پھر بھی کھانا پینا سب کچھ دے رہے ہیں سب کچھ ہماری بیٹی جن سے ٹی شٹ پہن کر کے جا رہی ہے کالیج جا رہی ہے ٹھیک ہے چلے گا چلے گا کیسے چلے گا میرے بھائیو کون اس چیز کے اوپر پابندی لگائے گا صرف جلزہ کرنے سے سماج کے اندر اصلاح ہو جائے گا ہر ہر ذمہ دار کو اپنی ذمہ داری نبھانی ہوگی ہر ماں باپ کو اپنی ذمہ داری نبھانی ہوگی اگر آپ باپ ہیں تو باپ بنیے جناب محمد اللہ صلی اللہ عنہ کیسے باپ ہیں آپ ماں ہیں تو بنیے حضرے حضرت امہ سلائم کی طرح سمیہ کی طرح خور کرو میرے بھائیو آج ہماری ماں اسلام سے دور ہیں آج ہمارے باپ جو اپنے آپ کو باپ کہا کرتے ہیں اپنے آپ کو فادر کہتے ہیں وہ آج اپنے ذمہ داری سے دور ہیں آج باپ شراب پیتا ہے تو بیٹا کیسے دندار ہوگا آج ماں بہایا ہو کر کے بے پردہ ہو کر کے گھر سے باہر نکلتی ہے تو بتاؤ اس کی بیٹیاں پردہ والی کیسے ہوگی اس کی بیٹیاں دندار کیسے ہو سکتی ہے نہیں ہوگا اپنے سماج کو صدار نہ ہے وہ ہر کسی کو اپنے ذمہ داری نکھانی ہے